اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیروفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق نمبر تیرہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہاتھی اور گوڑا ہے میں آپ کو شروع کے لیکچر میں ہی بتا چکی ہوں کہ یہ جو نظم ہیں یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصے میں پہلے حصے میں ہاتھی جو ہے وہ گوڑے سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک جسیم جانور ہوں بڑا جانور ہوں اور جنگل کے تمام جانور جو ہیں وہ مجھ سے خواب زدہ ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں میں ایک طاقت جانور ہوں اور راجہ مہراجہ نواب جو ہیں شہنشاہ جو ہیں وہ مجھ پہ سوار ہونے کی چاہ رکھتے ہیں میں ایک شہنشاہ ہوں جنگل کا تو اس لئے تم پہ بھی لازم ہے کہ تم بھی مجھے اپنا شہنشاہ قرار دو تو ان تمام باتوں کو گوڑا سنتا ہے اور گوڑا اب ہاتھی سے کیا کہتا ہے وہ ہم آج پڑھتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں گوڑے نے کہا خیر تو ہے حضرت علی یہ آپ نے کیا بات نہیں آج نکالی تو گوڑا کہتا ہے کہ خیر تو ہے تم اس سے کیا بات کر رہے ہو آج بے ڈول اسے اس ڈیل پر شیخی کا یہ انداز اللہ رے گرور آپ کا اللہ رے یہ ناز کہتا ہے کہ تم تو بے ڈول بدنما سے ہو اور تمہیں اس قدر گمند کیوں ہیں آپ کیوں اتنا گمند کر رہے ہیں اپنے آپ پہ اللہ رے گرور آپ کا اللہ رے ناز تو اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس کا اتنا گرور کی چیز پہ کرتا ہے یہ کیوں یہ اتنا گرور کر رہا ہے اس بونڈی سی صورت پہ نہ اترائے اتنا آپے سے اس طرح نہ گزر جائے بونڈی سی بدنما سی صورت ہے تمہیں کیوں اتنا رہے ہو کیوں اتنا فخر اپنے آپ پہ آپ کر رہے ہو آپ پہ سے اس طرح نہ گزر جائے اتنا تو آپ اپنے آپ پہ اتنا فخر نہ کریں اتنی شیخی نہ دکھائیں آپ محشور وہ آپ اپنی بلائی نہیں کرتے جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑائی نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ خود اپنی زبان سے اپنی بڑائی کو اپنی محشور ہونے کے لئے اپنی بڑائی کو وہ اپنی زبان سے جو ہے کہ ظاہر نہیں کرتے تو اس لیے تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اپنی بڑائی کو خود بیان کرو ہے گوشت کے امبار پہ کمبل کوئی فیلہ یا ہے یہ بدن آپ کا روئی کا ایک تھیلہ آپ تو ہی گوشت کے امبار لگ رہے ہو اور اس گوشت کے امبار پہ کمبل اوڑ کے جیسے ہے ایسے ہی آپ کا جسم ہے بدن ہے یا ہے یہ بدن آپ کا روئی کا تھیلہ تو ایک روئی کے تھیلے کی جیسی ایک روئی کے تھیلے کی مانند جو ہے وہ آپ کا بدن ہے پتھر کے اگر ڈیر بھی لگ جائیں تو کیا چھوٹا سا ہیرہ ہو تو وہ قیمت میں بڑا ہے تو کہتا ہے پتھر کے اگر ڈیر بھی لگ جائیں تو کیا ہے چھوٹا سا ہیرہ ہو تو وہ قیمت میں بڑا ہے تو کہتا ہے کہ اگر پہاڑ ایک بہت بڑا ہے تو اگر اس کے سامنے ایک ہیرہ رکھا جائے تو اس پہاڑ کی قیمت اس ہیرے کے سامنے کچھ نہیں ہے اسی طرح تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو آپ کے سامنے اگر ایک چھوٹا سا جانور رکھا جائے تو وہ بھی آپ سے قیمت میں زیادہ ہو سکتا ہے طاقت پہ جو ہے ناز تو میدان میں نکلی ہے سوگز سرہ دوڑ کے میدان میں چلے تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی طاقت پہ اتنا گرور ہے اتنا ناز ہے تو چلیں میدان میں چلیں دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوگز کی دوڑ ہم دوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میدان میں تیز کون دوڑ پاتا ہے چوپائیوں میں ہر ایک سے بڑھ کر نہیں ہوں میں پھر بھی جناب آپ سے کم تر نہیں ہوں چوپائیوں یعنی چار پاؤں والے جانور جتنے بھی ہیں ان سے اگر بڑھ کر نہیں ہوں میں گوڑا اس سے کہتا ہے ہاتھی سے پھر بھی جناب آپ سے کم تر نہیں ہوں میں کہتا ہے کہ پھر بھی میں تم سے لیکن کم تر نہیں ہوں ہمت میں شجاعت میں زمانے میں ہوں یکتہ لیکن میں کبھی موں سے کچھ اپنے نہیں بکتا کہتا ہے کہ ہمت مجھ میں طاقت ہے اور بہدری ہے میں زمانے میں ایک ایسا جانور ہوں مجھے زمانے میں ایک ایسا جانور گنا جاتا ہے جو کہ بہدری اور ہمت میں اپنی مثال آپ ہے لیکن میں کبھی موں سے کچھ اپنے نہیں بکتا کہتے ہیں لیکن میں اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں ایک بہدر اور ایک حمد والا جانور ہوں ہاں سخت کوئی مارکہ پڑ جائے تو دیکھو کہتا ہے کہ اگر مارکہ یعنی لڑائی کا میدان ہاں سخت کوئی مارکہ پڑ جائے تو دیکھو دشمن کوئی میدان میں اڑ جائے تو دیکھو تو کہتا ہے کہ اگر سخت کوئی مارکہ یعنی کہ اگر کوئی لڑائی کا میدان میرے سامنے آ جائے دشمن کو یہ میدان میں اٹھ جائے تو دیکھو تو پھر آپ دیکھو کہ کوئی دشمن بچے گا کوئی دشمن نہیں بچے گا جب مجھے میدان میں اتارا جاتا ہے نفرت نہ گریبوں سے امیروں سے نہ کچھ چاہ آشک ہوں بہدر کا گدا ہوں کی شہنشاہ کہتا ہے کہ نہ میں گریبوں سے نفرت کرتا ہوں اور نہ مجھے امیروں سے محبت کرنے کی کوئی چاہت ہے آشک ہوں بہدر کا جو کی ہمت والا ہو بہدر ہو ہمت والا ہو میں اس کی محبت میں قائل ہوں میں اس سے پیار کرتا ہوں گدا ہو کی شہنشاہ چاہے وہ پھر گریب ہو چاہے پھر وہ کم تر ہو چاہے پھر وہ شہنشاہ ہو لیکن سب سے پہلے ہے کہ وہ بہدر ہونا چاہے اگر بہدر ہے تو میں اس کا آشک ہوں چاہے پھر وہ گریب ہو یا چاہے پھر وہ کم تر ہو اور چاہے پھر وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو چڑچڑ کے ہر ایک سف پہ لڑاتا ہوں اسے میں خود سینہ سپر ہو کے بچاتا ہوں اسے میں چڑچڑ کے ہر ایک سف پہ لڑاتا ہوں میں یعنی کہ میں انسان کو ہر ایک سف میں ہر ایک میدان میں لڑاتا ہوں خود سینہ سپر ہو کے بچاتا ہوں میں یعنی کہ خود ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں تو پھر اس کو میں بچاتا ہوں سر پر جو کہیں دوڑنے پر آؤں ذرا بھی بس خاک اڑایا کرے جنگل میں ہوا بھی تو کہتا ہے کہ جب میں دوڑنے پر آؤں جب میں اپنی دوڑ لگاتا ہوں تو بس خاک جو مٹی ہے وہ تک میں اڑا لیتا ہوں جنگل میں ہوا بھی یعنی کہ جنگل کی ہوا جو ہے اس ہوا میں اپنی دوڑ سے دول اڑا دیتا ہوں جب میں دوڑتا ہوں جنگل کا شہنشاہ کوئی ہو مجھے کیا سچ پوچھو اپنا تو شہنشاہ خدا ہے تو کہتا ہے جنگل کا شہنشاہ کوئی ہو سچ پوچھو جو اپنا تو شہنشاہ خدا ہے تو اس لئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگل کا شہنشاہ کون ہے تو سچ اگر تم مانو میری بات تو شہنشاہ محض خدا ہے تو اس کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے تو یہ گھوڑا اس ہاتھی کو جواب میں یہ کہتا ہے اس نظم سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ پر فخر اپنی کسی خوبی کو لے کے فخر نہیں کرنا چاہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کو ہر ایک انسان کو ایک خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے تو ایک ایسا نہیں ہے کہ انسان میں کوئی خوبی ہے تو وہ اپنے بڑائی کو دوسروں کے سامنے پیش کرے اور ایسے کہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میں کوئی خاص ہوں یا مجھ میں کوئی خاصیت ہے اور تم میں نہیں ہے یعنی کہ نیچہ دکھانے کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے تو چلیں یہ تھی نظم تو اب اس کے بعد ہم مشک کریں گے انشاءاللہ شکریہ